اسلام علیکم ٹوالویورٹس کیسے آپ سب خیریت سے ہیں اچھا آج کی ویڈیو جو ہے وہ ہے نئے ڈرائیورز جو نئے نئے ڈرائیورنگ سیکھ کر ٹریول کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے چند اکتیاتی چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتانا جا رہا ہوں لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں شکریہ آپ کا تو جو نئے ڈرائیور ہوتے ہیں وہ جب ٹریول کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اپنی گھاڑی کو فل چیک کر لیں جو ایکسٹرا ٹائر ہوتا ہے جو پیچھے سٹپنی پڑی ہوتی ہے وہ چیک آؤٹ کر لیں کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ جو پیچھے ٹائر پڑا ہوتا ہے نا ایکسٹرا اس کے پڑے پڑے کی ہوا نکل چکی ہوتی ہے بعض اوقات نکل جاتی ہے تو وہ چیک کر لیں اس کے علاوہ ٹائر چینج کرنے کے سارے جو چیزیں ہیں جیک راڈ یہ وہ وہ ساری پوری کر لیں کہ ساری چیزیں مکمل ہیں تو اس کے بعد پھر آپ اپنی گھاڑی کی جو ہے اگر آئل چینج ہونے والا ہے تو وہ کروا لیں تو اس کے علاوہ گھاڑی سروسگرہ کروا لیں تاکہ اچھی طرح آپ کی گھاڑی جو ہے وہ فٹ ہو تو پھر جب آپ لمبے سفر کے لیے نکلتے ہیں خاص طور پر جب موٹر وے یوز کر رہے ہیں تو موٹر وے پہ مین جو ہے حادثات کی بجا نین کانا ہوتا ہے نین بڑی جلدی آ جاتی کیونکہ وہاں پہ سٹریٹ ٹریک ہوتا ہے روڈ بڑا سموث ہوتا ہے کوئی گڑا بغیرہ کوئی ایسا جمپ نہیں آتا جس سے کوئی آپ کو پرابلم ہو تو اس وجہ سے اس پہ نین آنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں تو نیا ڈرائیور جو ہوتا ہے وہ جب ڈرائیونگ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ لمبا سفر جب کرے تو کوشش کرے کہ ہر ریسٹ ایریے پہ گاڑی کو لازمی رکھیں جتنے بھی موٹر وے پہ ریسٹ ایریے آتے ہیں تو وہاں پہ لازمی گاڑی رکھیں اس سے ہی ہوتا ہے کہ ایک تو گاڑی کو بھی ریسٹ ملتا ہے اس کے بعد پھر آپ بھی ریسٹ کر لیں تھوڑا سا چائے وغیرہ پی لیں تو اگر آپ کو نین محسوس ہو رہی ہے تو تھوڑا سا آرام کر لیں آپ تو زیادہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ ڈرائیونگ میں کبھی بھی ریسٹ نہیں لینا آپ نے یہ نہ سوچیں کہ چلیں کوئی بات نہیں ہلکی سی نیند ہے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے خیر ہے میں ڈرائیونگ کر لوں کوئی مسئلہ نہیں چل گھر جا کے آرام کروں گا تو یہ ریسٹ کبھی نہیں لینا آپ نے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو شخص بیٹھا ہے وہ ایکٹیو ہونا چاہیے وہ آپ سے باتیں کرتے رہے آپ کو ایکٹیو رکھے تاکہ اس طرح آپ کو نیند نہ آئے آپ بھی باتیں کریں تو اگر ساتھ بیٹھا بندہ سوائے ہوئے تو وہ آپ کو بھی نیند آجائے گی اس کی وجہ سے تو یہ بھی ایکٹیات کرنی ہے کہ جو ساتھ بندہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوئے وہ ایکٹیو ہونا چاہیے اگر اس کو نیند آرہی ہے تو کائنڈلی اس کو کہیں کہ آپ پیچھے چلے جائیں دوسرے بندے کو آگے بٹھا لیں تو اس سے بہتر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ساتھ بیٹھا بندہ جو ہوتے ہیں وہ بڑا ضروری ہے اور آپ پر نظر بھی رکھتا ہے اس کے علاوہ آپ سے باتیں کریں جب آپ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ایک اچھے دیکھے سے سفر بھی گزر جاتا ہے اور نیند بھی نہیں آتی تو بس یہ ہی بتانا تھا آپ کو کیونکہ مین جو نیند ہے یہ بہت ضروری ہے نیند آجاتی ہے بہت ضروری اس کے علاوہ ہیزر لائٹس وغیرہ جو ہے یہ ہیزر لائٹس کا بٹن ہوتا ہے اس کو جب آپ پریس کرتے ہیں تو یہ سارے اشارے آن ہو جاتے ہیں تو یہ لازمی آپ نے آن کرنے ہے جب بھی آپ نے گاڑی کہیں روکنی ہے تو یہ لازمی آن کر کے آپ نے پھر یہ آن ہی رکھنے ہیں اس سے ہی ہوتا ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کو اگاہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی گاڑی رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے کوئی امرجنسی ہے تو آج کی ٹپ یہ تھی اپنا بہت سارا خیال رکھی گا دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ